ایک بات اید کرنا جاؤں گا جو ہمارے فاضل صافیوں نے کہی آج اگر اخبارات آپ دیکھیں تو اخبارات کی سرخیاں یہ بتا رہی ہیں کہ پاکستان میں کرونا سے نبٹنے کی حکمت عملی تو دور کی بات ہے کوئی حکومت کے پاس ادورہ منصوبہ بھی نہیں ہے آج ہم دنیا کے سامنے ایک لطیفہ بن رہے ہیں ٹینک ہے ٹوٹل پینک ہے لاکڈاؤن لگانے کے فیصلے میں بھی کوئی پلاننگ نہیں تھی لاکڈاؤن کھولنے کے فیصلے میں بھی کوئی پلاننگ نہیں ہے اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کو حکومت نے بغیر احتیاطی تدابیر اختیار کیے کرونا کے اندر جوک دیا ہے یہ بترین جرم ہے کہ جو اس حکومت کی نالائکی نا اہلی اور ان کی نا تجربہ کاری کی سزا آج کروڑوں لوگ پاکستان کے بغت رہے ہیں میں پاکستان کے عوام کو اپیل کرنی جاؤں گا کہ آپ خدا کے لیے احتیاط کا دامن نہ چھوڑیں کیونکہ آنے والے مہینے ماہرین کے مطابق بترین ہیں ہمیں حکومت کو نہیں سننا ہمیں احتیاط کرنی ہے یہ حکومت صرف سیاست کر رہی ہے لوگوں کی ہمدردیاں لینے کی خاطر یہ سیاسی بیانات دے رہی ہے دنیا میں دو طرح کی حکومتیں تھیں وہ حکومتیں جنہوں نے اس بیماری کو سنجیدگی سے لیا جنہوں نے ماہرین کی بات مانی ان کے ہاں کم سے کم نقصان ہوا اور دوسرے وہ حکمران تھے جو ہمارے حکمرانوں کی طرح بے احتیاطی کرتے رہے دیکھا جائے گا سب ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اور اپنی ٹارزن دکھانے کے لیے خود کو بہادر دکھانے کے لیے انہوں نے احتیاطی تدابیر نہیں کی اور اپنے ملک کے ہزاروں لوگوں کو موت کے موں میں ڈال دیا ہے بدقسمتی سے ہمارے ہاں بھی